تعلیم کا امتزاج ایک بہت اہمیت کی چیز ہے آج کے دور میں شاہین میں پچیس سال تک ہم اصری مدارس میں اسکولز میں دینی تعلیم کے عنوان پر کوشش کیے یعنی اسکولز میں دینی تعلیم کی شمولیت کے پر کام ہوا اور گوشتہ دس سال سے ہم دینی مدارس میں اصری تعلیم کی کوشش کر رہے ہیں دینی اصری تعلیم کے خسین امتزاج آج بخص کی ضرورت ہے علماء اکرام اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ترغیب دیر ہے ہم اس کے لئے کوشش کیے حافظوں کے لئے جو بلکل اصری تعلیم سے بلکل ہی نابلد ہیں ان کو لے کر اے آئی سیو میں رکھ کر ان کی میٹھمنٹس اور لانگویجز کو ٹھیک کر کے ان کو ایک سال میں ٹاس کے ذریعے یا نائیوز کے ذریعے یا ڈائریکٹ ٹینت سٹینڈرڈ مختلف ریاستوں میں وہاں کے سٹیٹ کے کنڈیشنز کے حساب سے ہوتے ہیں اس اگزام کو دلا کر بچوں کو ایلیونت اور ٹولت کروا رہے ہیں اور ان کو پروفیشنل کورسز میں بھیجنے کا کام ہو رہا ہے الحمدلہ بیدر میں تقریباً چھ سو حفاظ ہندوستان بھر کے فیلحال اس پروسس کے ذریعے اسی تعلیم سے جوڑ رہے ہیں اس کے تیس مراکس انڈیا بھر میں کام کر رہے ہیں لکھنوں میں تین کر رہے ہیں ابھی حضراباد شہر میں مجید حسن میں اس کا بہت ہی نہائیت ہی کامیاب کے جروعہ ہوا اسی طرح اب حضراباد میں ہدا کالونی لنگم پلی میں یہ پروگرام شروع رہا ہے اور حضراباد اس کے آتراف کے حفاظ کے لیے بہت ہی ریائیتی فیس کے ساتھ اور جو لوگ بچے فیس کچھ بھی نہیں دے سکتے تو ان کو سو فیصد اسکارشپ کے ساتھ ریائیت کے ساتھ حفاظ کو تین سال ہم رکھ کر ان کو ٹینٹ ایلونٹ ٹولٹ کرا کر پروفیشنل کورسز میں بھیجنے کے خواہش مند ہیں علماء اکرام اس نظریہ کو بہت پسند کیے ہیں وہ بار بار بیدر وزید کیے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ اس نظریہ خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو حافظوں کے تعلق سے کہا جاتا تھا کہ حافظ ہے تو ساتھ ساتھ کللر بھی بنا دو یقیناً یہ نہائیتی ولد بات ہے حافظ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آئی ایس آئی پی ایس بنا دو براکٹر انگینئر بنا دو وہ کچھ نہیں بن سکا تو ڈائریکٹر مینیجر ایڈنسٹریٹر کسی فرم کا آفیس کا انسٹیوشن کا بن جائے گا اور یہ بدلے گا تو دنیا کو بدل کے رد دے گا حافظ تراشے وحیرے ہوتے ہیں یقیناً یہ ذہین ہوتے ہیں یقیناً یہ مہنتی ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے اسی تعلیم سے جوڑنے کا یہ نہائیتی کامیاب تجربہ ہے ہم ملک بھر کے حفاظ تک یہ میسیج ہمارے ناظرین کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں ہماری گزارش ہے کہ ملک بھر کے حفاظ تک یہ میسیج پہنچائیں اور حفاظ کو جوڑیں اور وہ تمام مدارس یا آرگنیشنس سکولز حفظ الخان پلس پروگرام اپنے یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو تعاون کرنا چاہتے ہیں اکاڈیمک سپورٹ دینا چاہتے ہیں اور ان سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ آئیں بیدر اور یہ سسٹم کو دیکھیں اور حفاظ کو اسی تعلیم سے جوڑیں آج سے تین سو سال دو سو سال پہلے تک ایسا ہی ہوا کرتا تھا اس وقت کا بہترین طبیب ڈاکٹر بہترین حافظ ہوتا تھا بہترین علم دین ہوتا تھا بہترین کمانڈر منچیف بہترین حافظ ہوتا تھا علم ہوتا تھا ہم دینی تعلیم اور اسی تعلیم کو الگ کر کے یقین بڑی نقصان میں آئے ہیں آئیے حفاظ کو اسی تعلیم سے جوڑنے کی اس مہم میں آپ تمام کا سپورٹ دیں اور اس مہم کو آگے بڑھائیں حفاظ کو ہم گراجویشن تک تیار کر کے گراجویشن میں بھیج رہے ہیں اس کے بعد ان کو تعاون کرنے والے بیشمار لوگ آگے بڑھائیں جیسا کہ حفاظ گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں کالیفائی ہو رہا ہے ایڈمیشن لے رہا ہے تو لوگ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرویں ہم انڈیا بھر کے انسٹوٹیشن سے ریکویشن کر رہے ہیں حافظوں کے لئے خصوصی ریایت دیں ہاسٹل میں آدھی فیس کر دیں ٹیوشن فی کالیج کی جہاں اس کو بھی آدھی کر دیں آدھی فیس سپانسر کے ذریعے انجیوز کے ذریعے ہم دلانے کے خواہش مند آئیں کوئی بھی حافظ انڈیا بھر کا کوئی بھی حافظ گورنمنٹ فری میڈیکل سیل لے رہا ہے اور اس کو پیسے کی رکاوٹ ہے تو یقینا میں وعدہ کرتا ہوں ایسے لوگ آپ کو پہنچیں گے آپ کی مدد کریں گے اور نیڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں خفاظ بچے انڈیا بھر کے خفاظ بچے جو نیڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اگزام دیئے ہیں اور چار سو پچاس کے اوپر مارچ لائے ہیں تو ان کو پورا ایک سال راپرز بیچ میں ریپیٹرز بیچ میں ایک سال حاصل کے ساتھ فور اکاموڈیشن کے ساتھ ہم ہمارے ڈیفرنٹ سنٹرز میں انڈیا بھر کے ڈیفرنٹ سنٹرز میں حاصل کے ساتھ ان کو ایک سال کی لانگ ٹرم کوچنگ نیڈ کوچنگ ڈرابرز بیچ میں ان کو فری تعلیم دینے کا آفر کرتے ہیں آج اس موقع پر ہمارا یہ اعلان ہے اور خفاظ سکھ یہ بات پہنچائیں ناظرین سے خواہش کرتا ہے دیکھیں کامپیٹیٹر کی بات آتی ہے تو ہم یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا کامپیٹیٹر ہے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ہماری مخاصد کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ہر اچھے کام کو دیکھ کر خوش ہونا بھی صواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیکن افسوس ہے کہ لوگ جو ہے صواب حاصل کرنا کتنا آسان اچھے کام کو دیکھنا اچھائی کو دیکھنا اور خوش ہونا خوشی کا مظاہرہ کرنا اور جب جو ہے کوئی مخالفت کرتے ہیں حسد جلن رکھتے ہیں تو اخیناً اس کا گناہ آج سے کرنے والوں کو ہوتا ہے انڈیا بھر کے تمام انسٹروٹویشن ہم سب مل کر نسل کی ضرورت کو پورا کریں گے نسل کو بنائیں گے نسل کی تعمیر میں ان کی تربیت میں ہمارا اپنا رول ادا کریں گے اور اس کے لئے بڑے ریسیڈنچل سکولز کی آج ضرورت ہے گھر میں بچے ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں موبائل کے زمانے میں آج جو ہے ڈسٹریکشن بہت آسان ہو گیا ہے اور کوئی ایڈوکیشن کے برے اثرات پڑ رہے ہیں تو اس لئے اچھے میار والے تہذیب والے کلچر والے ڈسٹریکشن والے بڑے ریسیڈنچل سکولز کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لئے ملک بھر کے لوگ آگے آئیں ہم اس کے لئے سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس کے لئے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں بیدر کا کیمپس دیکھیں اور ہم آپ تمام کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں بڑے ریسیڈنچل سپورٹ کرنے کے لئے وہ حمد کا دریا بنا یہ ممکن ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی حفاظ ہم دیکھ رہے ہیں ایک بچہ اقبال علی حافظ اسی طرح کا بینگلورڈ سے آیا تھا آج وہ نیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اگزام دیا ہے اور وہ ہم کو امید ہے کہ وہ سات سو مارس لے گا اور انڈیا کے ٹاپ میڈیکل کالیج میں جائے گا اور علیگرد مسلمنوں سٹی میں ہمارے بچے حافظ بچے جو کبیس کن لے گئے تھے میڈیکل کورس کر رہے ہیں جامعی ملیان میں کر رہے ہیں بینگلورڈ میڈیکل کالیج کرناٹکہ کے ٹاپ میڈیکل کالیج میں جو ہے اس پوئنٹس ہیں وہ آگے پڑھ رہے ہیں گٹنری آفیسٹس ہیں اور ہماری شعبہ حفظ کی سب سے پہلی فارغہ حافظہ رابیہ بسرین یمڈی کر کے آج حضر آباد میں پریکٹس کر رہی ہے بے شمار بچے یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں یہ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ لیں گے ہم یہ امید کر رہے ہیں اور ملک بھر میں حفظہ رابیہ پرس کے شعبے شروع ہو جائیں پرانچس شروع ہو جائیں اس کے لئے ہم ملک بھر کے مدرسے کے ذمہ داروں سے ریکٹس کر رہے ہیں مدرسے ہیں اور کسی وجہ سے 50% 70% خالی ہیں تو وہاں پر یہ سنٹر شروع ہو جائیں اور اور بڑے مدرسوں میں ریسیڈنسل سکول شروع ہو جائیں 8 to 12 ریسیڈنسل سکول شروع ہو جائیں اس کی ضرورت ہے اور دینی ماحول میں سے تعلیم مدرسے کے ماحول میں اسکول کی تعلیم آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس کے لئے اداروں کے ذمہ داروں تو ہم سرزید دیکھیں سرزید دیکھیں